میں نے دعا مانگی یا اللہ جتنی دنے کی باقی ہے نا مجھے اپنے گھر ہر سب بلا لے تو پھر کرم ہو گیا مجھے اللہ تعالیٰ ہر سال اپنے گھر نہیں بلا تا تھا سال میں تین دفعہ چار دفعہ پہنچ دفعہ حاضری ہوئی میری الحمدللہ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ تقریباً ایک لاکھ لوگوں کی تو میں حاضری کروا چکا ہوں کہ یہاں یہ گمبت خزرہ کی چھت کا پتھر ہے جو اوپر پڑا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہے حضرت امی حالی کے گھر کا سکہ یہ سکہ بھی نہیں ہے کسی کے بعد اور خانے کعبے کے اندر کا پتھر بھی موجود ہے اور حرم شریف کا پتھر بھی موجود ہے اسلام علیکم ناظرین پاکستان سپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوتھ سیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنون نیوز نیٹورک ناظرین آج کا پروگرام بہت ہی ببرکت ہونے جا رہا ہے آج میرے ساتھ حاج جی جوید اختر صاحب موجود ہیں آج جس کمرے میں میں کھڑا ہوا ہوں یہاں رحمتوں کا میں تو کہتا ہوں رحمتوں سے بڑا ہوا ہے ان کے پاس سو سے زیادہ تبرکات موجود ہیں مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے سب سے بڑی بات خانہ کعبہ کا پتھر بھی ان کے پاس موجود ہے اور ان کے پاس ایسے خطوط بھی موجود ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے خود لکھے ان ساری چیزوں کے بارے میں معلومات ہم آپ کو بھی دیتے ہیں اور خود بھی لیتے ہیں اور حاج جی صاحب سے بات کرتے ہیں السلام علیکم سر علیکم السلام جی الحمدللہ سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں آپ نے یہ سفر شروع کیسے کیا میرا سفر جی میرا حاج جی میرا کا کام ہے جی تو اللہ تعالی مجھے اپنے گھر جب پہلی دفعہ لے کے گیا تو وہ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے پہلی دفعہ دعا مانگے تو قبول ہتی ہے تو میں نے دعا مانگے یا اللہ جتنے دنے کی باقی آنا مجھے اپنے گھر ہر سال بلا لے تو پھر کرم ہو گیا مجھے اللہ تعالی ہر سال اپنے گھر نہیں بلاتا تھا سال میں تین دفعہ چار دفعہ پہنے دفعہ حاضری ہوئی میری الحمدللہ ماشاءاللہ صحیح اچھا اس کے ساتھ جیسے کہ آپ کی حاضری ہوئی اور کتنے لوگوں کی حاضری کروا چکے ہیں میں جی الحمدللہ الحمدللہ میرا خیال ہے کہ تقریباً ایک لاکھ لوگوں کی تو میں حاضری کروا چکا ہوں ماشاءاللہ اچھا اٹھارہ سال آپ کو ہو چکے ہیں اور اب ہم آتے ہیں مین ٹوپی کی طرف کہ آپ کے پاس جو زیارات موجود ہیں وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں زیارت جی یہ میرا شوق ہے مجھے یہ شوق تھا چیزیں اکٹھی کرنے کا تو جب آپ کے دل میں شوق ہے اور آپ کی نیت ٹھیک ہے تو خود بخود چل کے زیارتیں آپ کے پاس آتی ہیں بلکل یقین کہنے کہ میں ابھی بھی مجھے ایک برش اطاع ہوا ہے یہ خانہ کعبہ کی صفائی فالہ برش ہے وہ کامران صاحب ہیں وہ آئے میرے گھر میں زیارتیں دیکھنے کے لیے تو کہتے ہیں آج صاحب میرے پاس تو کچھ بھی نہیں آپ کے پاس تو خزانہ پورا تو انہوں نے مجھے کل برش اطاع کیا جو وہ خود خانہ کعبہ کی صفائی کرتے تھے اسی طرح خود بخود ہی لوگ آگے مجھے اتنی چیزیں دیتے ہیں اختر بھائی تھے جنہوں نے چار دفعہ گمتہ خیزہ کا روح مار کیا انہوں نے مجھے بڑا کچھ نایت کیا اور اللہ کے رحمہ سے اطاع ہوا ہے جی ماشاء اللہ اچھا آپ کے پاس وردی بھی موجود ہے جس میں آپ ابھی بتایا تھے روگن کیا سب سے بڑی بات آپ کے پاس کافی سارا پتھر بھی موجود ہے خانہ کعبہ کا اس کے والے سے بھی بتائیں بس یہ میں نے کہنا یہ خود بخود چل کے آتے ہیں کیونکہ یہ آپ بائیئر تو لے کے آنے سکتے ہیں جی بالکل تو یہ چیزیں ہوتی ہیں یہ بس اللہ نے مجھے اطاع کرنی تھی اور جس دوست نے بیجی اور جیسے بیجی مجھ تک پہنچ گیا الحمدللہ کیا بات ہے اچھا اب ہم اب زیارتوں کی طرف آتے ہیں اور ہمارے ناظرین کو بھی اگر کروا دیں یہ خطود کے والے سے خطود یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خود حادثے لے کے وئے خطود ہے جو شاہ مصر کے نام ہیں شاہ فارس کے نام ہیں حاکم بیرین کے نام ہیں اور ایک اور چار ہیں اور ختم مور ختم موت ہے یہ جو میوزم ہے نا مدینہ شریف میں بنا ہوا وہاں پہ اوریجنل بڑھے ہوئے ہیں ان کی یہ کوپی ہے ٹھیک ہے جی ہمارے ناظرین کو اگر آپ ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں یہ خطود ہے جی دیکھیں نا یہ شاہ مصر کے نام ہے دیکھو دکھا ہوا ہے شاہ مصر اور یہ جی حاکم جو ہے نا وہ شاہ مصر کے نام تھا یہ شاہ فارس کے نام ہیں یہ حاکم بیرین کے نام ہیں یہ مور نبوت ہے یہ مجھے چار خطود عطا ہوئے ہیں اور ساتھ میں مور نبوت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے آسے لکھے ہوئے ہیں اور یہ مدینہ شریف میں جو میوزم میں اس کے اوپر اوریجنل حالت میں یہ پڑے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ نیچے حرم کا پورا یہ کارپیٹ ہے پورا حرم کا یہ کارپیٹ ہے یہ کارپیٹ ہے اور یہ سی offspring جو جو ریاض الجنہ کے کلین ہیں دو جایئیں نماز ہے میرے پاس ریاض جنہ کے یہ ریاض جنہ کے دو جایئیں نماز ہے یہ حرم کا پورا کلین ہے مسجد اکوبہ شریف کا جایئیں نماز ہے اس کے ساتھ گلاف کعبہ کے طرف ہم آتے ہیں یہ جاگ کیا ہے ? منشاءاللہ اور یہ بھی جاگ پڑا ہے یہ دروازے والا ہے اور یہ سیٹ پر جو اوپر گلاف پڑا ہوتے ہیں آپ پیس ہوتا ہے یہ اتنا ہوتا ہے اس میں جو لگے وہ باتا نہیں کتنے پیس وہ لگے ہوتے ہیں یہ بھی گلافی کعبہ یہ بھی گلافی کعبہ اور وہ بھی گلافی کعبہ اور اگر آپ اوپر جائیں گے تو وہ دیکھیں ریال جنیا کا کنین لگا ہوا ہے اس طرف آئیں گے تو یہ بھی گلافے کب ہے اس کے اوپر بھی لگا اور وہ بھی گلافے کب ہے یعنی کہ ماشاءاللہ کافی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں یہ ایک بورڈ اوپر پڑھا آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ آپ کو نظر آ رہے تقریب ہے تھڑی کے قریب زیارت اس میں ہے وہ دیکھیں اوپر بورڈ لگا ہو وہ تھڑی کے قریب زیارت اس میں رگی ہوئے جو بڑا بورڈ لگا ہوئے نا اس میں تھڑی کے قریب زیارت اور باقی ماشاءاللہ یہ سارا کمرہ بڑھا ہوا ہے یہ زیارتیں دیکھیں یہاں یہ گمبت خضرہ کی چھت کا پتھر ہے جو اوپر بڑھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہے حضرت امی حالی کے گھر کا سکہ یہ سکہ بھی نہیں ہے کسی کے بعد اور خاندہ کعبے کے اندر کا پتھر بھی موجود ہے اور حرم شریف کا پتھر بھی موجود ہے یہ گمبت خضرہ کا روگن ہے وائٹ کلر کا روگن گرین کلر کا ہوتا ہے یہ نیچے جو گمبت خضرہ نیچے شروع ہوتا ہے وہاں سے یہ وائٹ ہے یہ نیچے والا روگن ہے حرم شریف کا صفائی والے کپڑے بھی ہیں حرم پاک کے برامدہ کا پتھر بھی ہے خوابہ کعبہ کے اندر کا پتھر ہے اور یہ سیڑھی جو ہے نا جو گمبت خضرہ کی جو سیڑھی ہے یہ اس کا رس ہے صحیح اور یہ گمبت خضرہ کا روگن ہے یہ بھی یہ صفائی والے دستانے ہیں یہ سیڑھی کا رس ہے اور نیچے آئیں گے تو خاک شفا ہے اور وہ مدینہ شریف کی لکڑی ہے اور اگر ادھر آپ آئیں گے تھوڑا کیمرہ ماریں گے نا یہ گمبت خضرہ کی جو کھڑکی ہے اس کا ٹکڑا ہے صحیح لکڑی کا اور یہ گمبت خضرہ کی چھت کے دو پتھر ہیں جو گمبت خضرہ سے پہلے چھت شروع ہوتی ہے وہاں کی دو پتھر اور اس کے ساتھ موجہ شریف کا پتھر ہے وہ گمبت خضرہ کے اوپر سکھا لگا وہ پڑا ہوا ہے سکھا جو اوپر وہ لائنے وہ سکھے کی ہیں مجھے شریف کا وہ پتھر ہے حضور کے دروازے کی اینٹ ہے یہ چھتی سی وہ اوخت کے پہاڑ کا پتھر ہے اور وہ اوپر دیکھیں وہ گلفز میں روگر لگا ہوا ہے وہ جو ہے وہ روگم بھر کی ہے جنہوں نے ان کے گلفز ہیں گمت خضرہ کا یہ روزو مار کے اندر کی مٹی شریف ہے یہ نہیں کہیں کسی سے نہیں ملے گی آپ کو نہ کہیں بھی نہیں ملے گی اس کے بارے میں میں پوچھوں اس کے بارے میں یہ جو وہاں پہ جدی ہے جو لوگ پہلے جن کے جدی رہتے تھے انہوں نے میرے بنوئی گتا کی کیا بات ہے تو وہ کسی موجزہ تھا جو ہوتا کی تو میں آٹھ سال یہ مٹی میرے اپنے بنوئی سے میں نے مانگی میں مانگتا تھا تو وہ واپس کہتے کب ملے گی میں کہا جب مردی وہ ایک سال واپس رہتے تھے اس سائنس پر ہوتے کے تو جب وہ واپس رہتے تھے تو پھر نویں سال جو آٹھ سال کے بعد انہوں نے کہا یہ آپ کی ہے طریقہ صحیح مجھے مل گئی پیچھے جو دو تصمیع ہے نا وہ دیکھیں غمبتِ خدرہ کے ساتھ مس کی ہوئی ہیں جو تصمیع ہیں اور یہ روغن مبارک ہے برش ہیں جو برش ہیں دو یہ روغن جن نے چھیا یہ دو برش ہیں جن نے غمبتِ خدرہ کو روغن کیا اور وہ نیچے یہ بھی حرم کی جالی وہ بھی حرم کے جالی یہ غمبتِ خدرہ کی چھت کا نیچے کا روغان ہے اور یہ بھی حرم کی جالی ہیں ساری اور یہ آبے زمزم کے جو نیچے بیسمنٹ میں کھوان تھا یہ اس کے جو نیچے بیسمنٹ میں جالی یہ وہ لگی جالی کس طرح آپ کو ہوتا ہوگی یہ جالی میں نے بتایا نا مختل بھائی اللہ انہوں نے جندر صدود میں جنگات آ کرے انہوں نے مجھے اللہ ان کو خوشی رہ کے بڑا نماز ہے اللہ کے بعد نا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انہوں نے مجھے بڑی چیزیں دعا کی ہیں میں نے اس دیارتہ انسان جتنے مرتفن اکھٹی کر لگتا ہے یہ دیکھیں نا آپ یہ تصویر ہیں گھنبتی کے ساتھ مسکتے ہوئی ما شاہ اللہ یہ بھی ہیں اور یہ جالی ہیں آپ کو کس طرف کو جو ہے نا یہ روگن ہے گھنبتی کس طرف یہ دیکھیں اور یہ اب روگن نے کیمیکل کر دیا ہوئے تو کیمیکل کو پانی مارتے تو صاحب ہی تھا اب روگن نے ملے گا یہ روگن ہے یہ بھی روگن ہے اور یہ بھی روگن ہے یہ دیکھیں یہ بھی وہ تو ہوا صحیح اچھے اس کو کتنی دیر ہوگی آپ کو یہ میرے پاس جی میں نے بتایا کہ تیب میں اکٹھا نسل ہے وہ ہی لے گئے ہیں اور یہ وردی ان کی ہے ماشاءاللہ یہ وردی ہے ان کی جنہوں نے گمتے کیجا کو روگنبار کیا اور یہ جتنے فریم پڑے ہیں سارے فریمیں دیارتے ہیں دیکھیں یہ بھی میرا کتنے دیارتے ہیں اُرے اتر دیکھ رہا ہوں میں یہ اتر جو خانے کے گلافے کعبہ کو لگاتے ہی وہ لاتا رہا ہے اوپر یہ خانے کعبہ کو سفائی کرتے ہیں وہ سارے کپڑے ہیں یہ آپ کے دروازے کا ستار ہے جادی بھی وہی ہیں ماشاءاللہ اور یہ خطوط میں نے آپ کو دکھائی ہے اس میں ایک جنماز پڑھا ہوا ہے میری حاضری امہا حلیمہ صادیہ کے گھر ماشاءاللہ تو وہاں پہ میں جب گیا میں نے دو نفل پڑے تو وہاں سے پھر میں نے ایک جنماز وہاں پہ بچھایا اور یہ لیا ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ ادھر آئیں گے جی جی یہ دیکھیں آپ یہ گسلے کعبہ ہے یہ گسلے گمبت خضر ہے یہ بیرے روح ہے یہ روزے کے اندر جو سفائی کرتے ہیں پھر یہ کٹھے ہوتی ہے جو بن کے نا وہ جیسے اون ہوتی ہے یہ وہ ہے یہ بھی کپڑا جو مکہ شریف میں خانے کعبہ کے سامنے جو سفائی کرتے ہیں یہ وہ ہے یہ گلوز جن سے وہ پہن کے سفائی کی گئی ہے یہ حرم کی جالی ہیں اور یہ حرم پا کے برامدے کا سکھ ہے اور یہ جو جالی ہیں مبارک جو صاف کرتے ہیں نا یہ وہ ہے ماشاءاللہ یہاں دے جالی ہیں صاف کرتے ہیں اور آپ ادھر آئیں گے تو یہ دیکھیں یہ مجھے ابھی یہ برشتہ ہوا ہے وہ بی بی آمنہ مبارک کی کپر کا پتھر ہے یہ میری ابوہ شریف حاضری ہوئی تو میں نے وہاں سے پتھر لیا میرے خود حاضری ہوئی ہے ہرم کے برامدے کی لکڑی ہے حضرت امینی کا پتھر ہے یہ حضرت امینی گھر کے سکھا ہے یہ حرم شریف کے برامدے کی لکڑی ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر کا پتھر ہے یہ گمت خزرہ کے دروازے کی لکڑی ہے حرم شریف کے اندر کی لکڑی ہے یہ جو داگیاں گلاب کعبہ کے یہ مکہ اور مدینہ کے تو برکات کٹھے ہیں یہ مدینہ شریف کا پتھر ہے یہ گمت روگن مبارک ہے وہ برش میں نے آپ کو دکھایا ہے اچھا اس میں ایک سوال میں آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں کہ یہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھنے کا آپ کو موقع ملا بھی تک نہیں نہیں ملا نہ مجھے اندر حاضری ہے اور نہ میرا چھت پر چھت پر پڑھنے کا موقع ملا اور کہتے ہیں انسان کی آخری خواہش کیا ہے میری آخر خواہش ہے میری خانہ کعبہ کے اندر حاضری ہو جائیں کیا بات ہے یہ ہماری دعائیں آپ کے صدقے ہیں ہمارے بھی حاضری ہو یہ مطاف کا پتھر ہے یہ دیکھیں خود میں یہ لے کے آئے تھا صحیح خانہ کعبہ کے براندے کی لکڑی ہے یہ باب جبلیل کے دو پتھر ہے یہ روکنے گمتہ خیزرہ یہ موجہ شیف کے جو پیلر ہے اس کا یہ لکڑی ہے گمتہ خیزرہ کے دروازے کی لکڑی اور یہ مجھے عطا ہوئے ہیں جی عراق سے یہ مرجان میں دکھا ہوا ہے یہ مرجان میں دکھا ہوا ہے اور یہ لیچے آپ کو دکھایا ہے اور خانہ کعبہ کے لیچے یہ پتھر ہے یہ حرم کا کرین اپنا میں تو کہا ہوں پتھر نکال کے دیا ہی ہمیں نکال کے دیکھیں آپ زیارت کریں ماشا اللہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیا بات ماشا اللہ دو پتھرہ وہ گمتہ خیزرہ کے ببن میں ٹوپی جو انہوں نے ڈڈی ڈیپ کی گئی ہے صحیح اس میں ہے جی یہ سکھا ہے اس میں پورا رسہ ہے صحیح یہ 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 پورا رسہ جو لکڑی جو نا سیڑھی گمتہ خیزرہ کی جسے روکن کرتے ہیں اس کو یہ سارا لگا ہوا ہے کیا بات ہے ماشا اللہ پور اس کے بعد اور یہ بھی حرم کا پتھر ہیں جی سارے ماشا اللہ یہ اللہ نے تعاقی ہونا ہے آپ نے کافی سارے پتھر رکے ہیں ہمیں بھی دے رہے ہیں اچھا میں نے نا یہ پتھر ابھی نا بڑے ہیں لیکن میں انشاءاللہ آپ سے واضح کرتا ہوں میں بھی یہ نا یہ بڑے تھے میرے پتھر میں ایک آدمی کو بلاتا ہوں پھر وہ کٹ کے مجھے نا بلیٹ سے دیکھے جاتا ہے ملکور میں کٹواؤں گا تو آپ کو پتھر دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جی ناظرین آج ہمارے ساتھ ہاتھ جیسا موجود ہیں ان کے پاس تقریباً سو سے زیادہ زیارات موجود ہیں ان کے پاس خانہ کعبہ کا پتھر بھی موجود ہے اور بھی بہت ساری زیارات موجود ہیں اسی کے ساتھ مجھے میری ڈیم کو دیجئے اجازت اللہ حافظ